بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز ایس ڈی کے ساتھ نیہودانش ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں 26 نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا کی دوسری لہر میں پہلی بار سو سے زائد انواد موہلک وائرز مزید 105 زندگیاں نکل گیا کرونا سے جانبہ گفرات کی تعداد 9,010 ہو گئی 24 گھنٹے میں 2,731 کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,379 ہو گئی پنجاب میں دھن سے ہر شہ دھندلا گئی لاہور ملتان موٹر وے ایم 3 فیز پور سے عبدالحکین تک بند ایم 4 شور کورٹ سے شام کورٹ تک اور ملتان سے ہانیوال ٹریفک کے لیے بھی موتل موٹر وے ایم 5 ملتان سے سکھر دھن میں کمی پر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی قومی شارہ پر حد نگاہ 30 سے 150 میٹر تک رہ گئی لاہور میں بھی دھن سے ٹریفک کی روانی متاثر شہباز شریف ہاندان کی حلاب منی لاؤنٹرنگ ریفرنس کی سماعت حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیر گواہ کو شہباز شریف کی بطور رکن تنخواہ مرات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے دوسری جانب مریم نواز کی مری اور چھانگلہ گلی گھروں کو منجمد کرنے کے حلاف درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی وزیعظم عمران خان آج بشاور کا دورہ کریں گے کامیاب جوان پروگرام کی تقریب میں شرکت کریں گے نوجوانوں میں رکوم کے چیک تقسیم کیا جائیں گے وزیعظم سے وزیرعالہ اور گورنر حیبر پختون خوابی ملاقات کریں گے وزیر حضانہ شیخ حفیظ کی زیر صدارت تقریباً دو ماہ بعد ای سی سی اجلاس آج ہوگا تیرہ نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا جنڈے کا حصہ سب سیڈیز کے حوالے سے بھی سمری پیش کی جائے گی بھارت کی ایک بار پھر LOC کی حلاف ورزی باگسر سیکٹر پر بلاشتیال فائرنگ پاک فوج کے دو جوان دھرتی ماں پر قربان پہنتیس سالہ نائک شاہ جہاں اکیس سالہ سپاہی حمید شہید آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کائیوائی بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا سانیہ آرمی پبلک سکول کو پورے چھ سال بیٹ کے پوری قوم کا غم آدھ بھی تازہ صفاہ دہشتگردوں نے 16 دسمبر 2014 کے دن پشاور کے آرمی پبلک سکول میں وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی تھی 149 گھروں میں صفے ماتم بچھا دی جس میں پرنسپل اور 16 سٹاپ ممبر سمیت 132 طلبہ شامل تھے جگرگوشوں کے بچھڑنے کے غم میں والدین کی آنکھیں آج بھی نم ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایجن پارٹ میں ٹریننگ سیشن کھلاریوں نے بالنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ پریکٹس بھی کی کپتان اماد وصیم کہتے ہیں سیریز کے لیے بہت محنت کی ہے سٹیڈیو میں تماشائی ہوں تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی اٹھارہ دسمبر کو ہوگا معروف کرکٹ ویب سائٹ ویزٹر نے دوزار بیس کی بہترین ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا کپتان قومی ٹیم بابر آزم اور شان مسعود شامل انگلینڈ کے ڈوم سیلی نیوزی لینڈ کے کین والی منسن اسٹریلیا کے لیبوشن ٹیم کے دیگر ملے بازوں میں شامل وکٹ کیپر کے حوالے سے جنوبی افریقہ کے کوئنٹن دیکو کا انتخاب انگلینڈ کے آل راؤنٹر بین سٹوکلز بھی جگہ بنانے میں کامیاب باولر میں نیوزی لینڈ کے جائل جینیشن ساؤتھی براد اور نیتھن لائنڈ کو منتحب کیا گیا یہ دیں اپنے کی نیوز مزید باہور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹوینٹی سیکس نیوز ایسٹی آپ پر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹوینٹی سیکس نیوز ایسٹی ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں سوچل میڈیا پریٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں